لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک ہوتا ہے قرینی اسی کو موکل بھی کہتے ہیں اسی کو حمزاد بھی کہتے ہیں اور یہ جنوں میں سے ہوتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے یہ اس سے الگ ہوتا ہے جو عام جنات ہوتے ہیں جو جنوں میں بھی انسانوں کی طرح شادیاں ہوتی ہیں اور ان سے پھر آگے جنات کی اولاد پھیلتی ہے اس کے اوپر ہم جنات کے اوپر جو سیریز ہے اس کو آپ پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت طویل سیریز ہے جنات کے اوپر اس پہ سو دیڑ سو سے زیادہ دروس ہیں تو اس کے اندر آپ جا کر جنات کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے مورز موجود میں آتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں کہا رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر بات کی ہے دوبارہ دو قسم کی جنات سامنے آگئی ایک انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسے ہم ذات کہتے ہیں اور دوسرا وہ ہوتے ہیں جو عام ری پروڈکٹف سائیکل سے پیدا ہوتے ہیں جنات اچھا آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم ذات کے لیکن آج بات ہوگی مقرون پر مقرون مقرون کیا ہوتا ہے آپ کو قرین بتایا تھا قرین کیا ہوتا ہے کہ قرین وہ ہوتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے ساتھی کو کہتے ہیں قرین اچھا انسان کے ساتھ دو ساتھی ہوتے ہیں ایک جنوں میں سے ہوتا ہے اور ایک ملائکہ میں سے ہوتا ہے جو ملائکہ میں سے ہوتا ہے وہ روح پر اچھا اثر اندازی کرتا ہے اور جو جنات میں سے ہوتا ہے وہ برے اثر اندازی کرتا ہے تو مقرون کیا ہوتا ہے مقرون سے مراد ہے کہ جس پر قرین کا اثر ہو جس پر قرین کا اثر ہو تو ساتھی کا اثر جس پر پڑے وہ مقرون ہیں اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتوں پر اس کا اثر زیادہ ہم نے پایا ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زمانہ حمل میں عورتیں بیمار رہتے ہیں اور عموماً نو ماہ سے پہلے ہی وضع حمل یعنی اس آت بھی ہو جاتا ہے اگر پورے دنوں میں بچہ پیدا ہوتا بھی ہے تو سوکر یا رنگ بدل کر یعنی سرخ یا نیلا پیلا ہو کر چیخ چیخ کر مر جاتا ہے اور یہ بچہ عام طور پر چالیس دن کے اندر یا اتفاقیہ کوئی بچہ سال بھر کے اندر بحب مباری تعالی مر جاتا ہے ہندی میں اسے مسان کہتے ہیں مسان جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا بھوت اور کہتے ہیں کہ جو نابالک بچے مر جاتے ہیں ان کا قرین ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ نہ تو عامل کے بلانے سے بولتا ہے اور نہ نشان و مقام بتاتا ہے عدین ہوتی ہیں نا ان کو جب حمل ٹھہر جائے اس کے بعد سورہ مریم اس کی بہت تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ یوسف اس کی بہت تلاوت کرنی چاہیے سورہ یاسین اس کی بھی تلاوت کرنی چاہیے اسی طرح سورہ رحمان اس کی بھی تلاوت کرنی چاہیے اور جب آخری ٹرائمیسٹر آ جائے تو اس میں سورہ مریم اور سورہ یوسف کی بہت تلاوت کرنی چاہیے خاص طور پر سورہ مریم کی بہت تلاوت کرنی چاہیے اور بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن کا پھر اثر ہوتا ہے تو بہرحال علماء جو اس زمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کا باقیدہ دلاوت کرنا نماز کا خیال کرنا باقی کا خیال کرنا تسبیحات پڑھنا اللہ کا ذکر کثیر کرنا منفی یعنی نیگٹیو انفلوینسز اور اثرات سے بچنا اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا اچھا شہر پر بھی یہ بہت ذمہ داری اس زمن میں آئید ہوتی ہے اور سسرال والوں پر بھی سسرال والے بھی کبھی بہت زیادتی کرتے ہیں ان دنوں میں تو ان کو پوزیٹیو انوائیمنٹ پروائیڈ کرنی چاہیے عورت کو کیونکہ اس نے آگے ان کو ایک نسل دے رہی ہے وہ اس نسل کی سائیکالوجی اس کی افضائش جو ہے وہ ماں کے پیٹے میں جو ہو رہی ہے تو ماں سے وہ ہر چیز ریسیف کر رہا ہے بچے اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت عورت کا خاص خیال رکھا جائے بیسی بھی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس زمانے میں خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا افضائش نسل کی بات ہوتی ہے تو ان کی غزہ کا ان کے اوپر منٹل پریشر نہ ہو ان کے اوپر فیزیکل دباؤ نہ ہو اور جو ہے وہ ان کو وقت ملے ان کو پیار ملے ان کو محبت ملے سب ان کا خیال رکھیں اور پھر وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے اللہ کی ذکر میں جڑے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا تو بے شک یہ روحانی عمل ہے اور اس کا روح پر عمل ہوتا ہے اور اس سے مدارج بھی بڑھتے ہیں اور پھر آنے والے بچے پر بھی اچھے اثر پڑھتے ہیں اچھا بعض لوگ بعض علماء اپنی کتاب میں انجینئرنگ کالج لاہور کہ ایک پروفیسر کا واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ بھئی ان کے ہاں یہ صورت ہوتی تھی کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا تھا تو چالیس میں دن اسی وقت اسی منٹ پر بچہ رنگ بدل کر مر جاتا تھا یعنی چالیس میں دن ان کے پانچ بچے اسی طرح مر چکے تھے یہ اپنے تجربے کی بنا پر چالیس میں دن تجہیز و تکوین کا سامان مگا لیتے تھے اور چند آئیزہ کو بھی جوا کر لیتے تھے تو بعض نے لکھا کہ بھئی ان کا علاج کیا گیا تو بفضل ہی تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے رحم و کرم سے بچہ زندہ رہا اس کے بعد اور بچے ہوئے اور زندہ رہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو تین لڑکے عطا فرمائے اور وہ زندہ رہے تو بانا جو بھی عمل ہوا اس کی تفصیلات تو کتابوں میں نہیں آتی لیکن یہ اس طرح کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ جس شخص کا حمزاد قرین بگڑ جائے اور اس پر اپنا اثر ڈال دے تو وہ اثر جو ہے جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہوتا ہے تو اسی لئے جو ہے جو ہے اس کا جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے اس سے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام اور روحانی طاقتیں اور وہ جو پڑھنے والا ہو وہ پاک ہو جگہ پاک ہو ان چیزوں کا پھر اثر پڑتا ہے اچھا اگر وہ جان لیوہ ثابت نہ بھی ہو اس کا اثر تو مقبوط الحواس سے ضرور کر دیتا ہے یعنی خبت نہیں کر دیتا ہے دیوانہ باغل کر دیتا ہے بعض کا قرین بولتا بھی ہے اور بعض کا ہر ممکن کوشش پر بھی نہیں بولتا تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض کا قرین وہ تکلم ہوتا ہے بولنے والا ہوتا ہے اور بعض کا قرین جو ہے وہ غیر متکلم ہوتا ہے بولنے والا نہیں ہوتا غرض کے جس پر قرین کا اثر ہو اسے مقرون کہتے ہیں اور یہ عامل ہی اندازہ لگا سکتا ہے اور اب پہچان کر سکتا ہے کہ قرین کا اثر ہے یا دیگر جن کا اثر ہے تو اب یہ بھی فرق ہے کہ اثر کس کا ہے قرین کا ہے یا عام کسی جن کا اثر ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے آج کل تو اتنے لوگوں نے دھندہ شروع کر دیا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ اکبر دھندہ بنا لیا انہوں نے اور اس دھندے کے پردے دلے گناہ ہوتے ہیں غلازت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے انہیں جو ہے وہ ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے ان کی بولیسٹیشن ہوتی ہے اور ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار انسان واقعی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسان تقویم ہم نے تو انسان کو بہترین ذاق پر پیدا کیا پھر یہ خود گرتوں سے گرتا ہو گیا تو اسی لئے جو ہے نا بڑا خیال رکھیں کبھی عورتوں کو اکیلے نہ چھوڑیں کسی عامل کے پاس ہرگز نہیں چھوڑیں اور یہ جو کلٹے سیزے جو ہوتے نا یہ لائٹیں بند ہو گئیں اور یہ جھاڑویں مار رہے ہیں اور یہ ایک پکواس ہے سب ایسے ایسا کوئی عمل شمل نہیں ہوتا تو اسی لئے جو اس بات کا خیال رکھیں مردوں کا وہاں گھر کے مرد کا ہونا ضروری ہے اور عورتیں بھی اس کا خیال رکھیں وہ جاتی ہیں ان عاملوں کے پاس ان پیروں کے پاس یا الٹے سیدھے لوگ وہ اکیلے چلی جاتی ہیں اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کیونکہ سب سے چھپ کے جاتی ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے ان چکروں میں نہ پڑھیں اور اپنی عزت اور عصمت کا خود خیال رکھیں تو اس لئے جو ہے بہتر ہے کہ کسی مرد کے ساتھ اگر جانا پڑے اور پہلے تحقیق کریں یہ ٹھیک بھی لوگ ہیں یا اہمی ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے جو پاک صاف نہ ہو جو بھنگی جیسا ہو وہ کیا قرآن حدیث کا عمل کرے گا جو خود نماز کا روزے کا پابند نہ ہو جس کو کلمہ نہ آتا ہو ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اللہ معاف کرے نہ مجھے یہ کام آتا ہے نہ میں اس کے اندر کچھ کرتا ہوں میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ایک آپ کہتے ہیں ایک observation کی بات ہے تو بہر آن تو جو صحیح بانے میں لوگ ہیں وہ قرین کا اثر دیکھ کر بتا دیتے ہیں بہت دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آیا اثر قرین کا ہے یا دیگر جن کا تو بیرونی جن کے اثر اور قرین کے اثر میں ایک فرق ہوتا ہے علامات و حالات بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح علاج بھی ہر ایک کا الگ ہوتا ہے جس سے عاملین جانتے ہیں جو اس کام کے ماہر لوگ ہیں یہی بات ہے ہر چیز میں یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس جاؤ جس کا جس کام میں ایکسپیٹیز ہے میں نے زندگی میں یہ کام کیا ہے اور اس سے فائدہ ہوا ہے کہ میں نے جب حدیث پڑھی تو پھر محدثین سے پڑھو نہ حدیث تفسیر پڑھو تو مفسرین سے پڑھو سیرت پڑھو تو پھر ان لوگوں سے پڑھو جن کا ملکہ جو ہے وہ ایک سے زائد فیلڈ پڑھو کیونکہ سیرت میں فقہ بھی آتی ہے اور تفسیر بھی آتی ہے اور حدیثیں بھی آتی ہیں اور سنن بھی آتی ہے اور بہت ساری اور علوم آتے ہیں تو بہرحال اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اس کا اپنا علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو مختلف انگل سے آپ کو سمجھا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ مختلف علماء مختلف فیو ان سے استفادہ حاصل کرنے کا جب موقع ملا کیونکہ میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں کسی کھاتے میں نہیں ہوں بس جو ان لوگوں کے در سے مجھے خیرات مل گئی اس خیرات کو باٹھتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقی